ہائے گائے انتہ پاکستانی فیم ڈی ریکشن میں میرے گا تو آپ سب پھر اس سے ہوں گے جاؤں گے تو یار میرا نمہ جاند ہے تو آج کو ویڈیو بہت ہی بڑا ہونے والا ہے بھارت نے ایسی چیزیں جو دنیا کو دی ان کو دے کر پورے پاکستان میں مچ گیا ماتا اچھا جو انڈیا نے چیزیں دی جو اس دنیا کو پروائیڈ کی دیکھتے ہیں ویڈیو باچ کرتے ہیں بلکل کہ اس دنیا کو آخر بھارت نے دی کیا کیا دیا بلکل تو کان آن کرتے ہیں ہلو بے لوگ فیکٹ بائیز ہیار انڈیا نے ان کا انونشن نہیں کیا پر آج یہ سب بیکار ہوتے اگر انڈیا نے اس ڈیلی ڈیوائس یو ایس بی کا انونشن نہ کیا ہوتا لیکن ایک منٹ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آخر یو ایس بی پہ یہ دو ہول کیوں ہوتے ہیں ہم کو نہیں بتا ہم کو کچھ نہیں بتا کیوں ہوتے ہیں ڈیلی ڈیوائی کی کئی ایسی چیزیں ہیں جن پر ہم اسی طرح دھیان نہیں دیتے لیکن ہماری لائف کو ایزی کرنے کے لیے بنے انونشنز کی ہسٹری کافی اٹپٹی اور رنگین ہوتی ہے جیسے کیا آپ کو بتا ہے دنیا کو چیک میٹ کرنے کا کھیل چیز بھی سب سے پہلے انڈیا میں ہی کھیلا گیا تھا افکورس کیونکہ اس ورلڈ فیمس کھیل کا انونٹر بھی انڈیا ہی ہے اب یہ سن کے تو کسی بھی انڈیا کو پراؤ فیل ہو اور ہونا بھی چاہیے انڈیا کے انونشن ہیں ہی اتنے کمال کہ جیسے یہ دیکھو ساری دنیا آج یہی کرتی رہ جاتی اگر انڈیا نے آج سے قریب پانچ ہزار سال پہلے ہی دنیا کو ٹوائلٹ فلش کا آئیڈیا نہ دیا ہوتا اب ایسے اور کون کون سے انونشنز ہیں جو ہم نے دنیا کو دیئے ہیں جاننے کے لیے لیٹس بگن نمبر وارن یویس بی جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا یویس بی گیبل بھارت کی ہی دین ہے اور یہ دین دنیا کو اچھے وی بھٹ نے دیئے ہیں ییس یویس بی کے پیچھے کے ماسٹرمائن تھے ہمارے انڈین کمپیٹر آرکیٹیک چنو نے اس طرح کے دس پلک ڈیوائسز لگانے کے جھنجٹ کو بس ایک یویس بی کنیکشن سے اپنی پڑھائی کرنے والے اچھے نے جب ودیش میں اس ڈیوائس کو بنایا تو انہوں نے اپنے اس آئیڈیا کو گھر گھر تک پہنچانے کے لیے کئی کمپنیز کا دروازہ کھڑ کھڑایا ایپل بھی ان میں سے ہی ایک کمپنی تھی پر ایپل نے اجے کے آئیڈیا کو ڈیولپ کرنے سے ساف انکار کر دیا جس کے بعد اجے نے یہ آئیڈیا انڈین کے لیے ڈیولپ کیا اور لیٹ نائنٹیز تک یویس بی کا استعمال کمپیوٹر ڈیوائسز کو کنیک کرنے کے لیے ہونے لگا آج اجے کے پاس یویس بی کے علاوہ ایک سو پچاس انڈینشنز ہیں جن میں سے ایک سو پچاس انڈینشنز کا انٹرنیشنل پیٹنٹ ہے اب اجے کی کہانی کا ہیپی انڈنگ تو ہو گیا پر آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے ویڈیو کی شروعات میں پوچھا تھا کہ یویس بی پر یہ دو ہول کیوں ہوتے ہیں تو دیکھو اس کا انصر ایک دم سیمپل ہے ڈیوڈا ٹرانسفر اور الیکٹرسٹی کنیکشن کے بیچ لوس کنیکشن کی وجہ سے کبھی رکاوٹ نہ آئے اس لیے یویس بی پر یہ دو ہولز ہوتے ہیں جس وجہ سے وہ یویس بی پورٹ میٹا ایٹلیمپکس ہو پاتا ہے نمبر ٹو بٹن نیسیسٹی ایس دا مدر آف انڈینشن رائٹ ہمیشہ سے یہ ہی ہوتا ہے پر بٹنز وہ انڈینشنز ہیں جو ہوا پہلے اور بعد میں لوگوں کو اس کی ضرورت پتا چلی سچا ہے اب دیکھو مہنجداروں سے ہی بٹنز کا استعمال شروع ہو گیا تھا جہاں لوگ سی شیلز اور لکڑی کے ٹکڑوں کے بٹن کا استعمال کرتے تھے اور ان بٹنز کا استعمال تب صرف اور صرف کپڑوں کا شو بڑھانے کیلئے ہوتا تھا پر دھیرے نیس کا استعمال کپڑوں کو بند کرنے کیلئے بھی کیا جانے لگا بلکل ویسے جیسے میں اور آپ آج کرتے ہیں پر سوچیں اگر انڈینز نے بٹن کا انوینشن نہیں کیا ہوتا تو آج شاید سب مرد سلمان خان بن گئے ہوتے نمبر 3 فلش آف ٹوائلے یہ بھی ہماری دین ہے اگر یہ نہیں ہوتا تو پوری دنیا یہ کرتی رہ جاتی ہے مطلب کہ جو فلش والا سین ہے یہ بھارت نے دیا نہیں تو یہ بارٹی ہیں ہی پھینکتے ہیں پر یہ نوبت ہم نے دنیا پہ آنے نہیں دی کیونکہ پانچ ہزار سال پہلے انڈرس ویلی میں لوگوں نے ہائیلی ایڈوانس ٹوائلٹ چیمبرز اور ایسے ٹوائلٹس بنا دیئے تھے جس سے وہ پانی اور مل کا منجمنٹ کر پاتے تھے اور تک کی ڈنیچ سسٹم اتنی ایڈوانس تھی کہ وہ خود با خود بلوکیج کلیر کرتی تھی اور اسے پہلے نہیں وہ گندی بدبو کو بھی ہٹ آنے کا کام کرتی تھی آگے چل کر اسی ٹیکنالوجی نے ٹوائلٹ فلیش کو جند دیا اب یہ بات ہے تین ہزار سال پرانی پر آپ کو سن کے شاید عجیب لگے کہ اتنے سالوں بعد آج بھی دنیا بھر میں تین سو کروڑ لوگوں کے گھر میں ٹوائلٹس نہیں ہیں لیکن اس سے بھی سرپرائزنگ بات تو یہ ہے کہ دنیا بھر میں لوگوں کے پاس ٹوائلٹس سے زیادہ تو سیل فونز ہیں نمبر فور چیز چیز ایک ایسا کھیل ہے جسے ایک موت نے جن دیا تھا جی ہاں ایسا کہا جاتا ہے کہ گپتا ڈینیسٹی کا ایک راج کمار یود میں مارا گیا تھا اور پھر اس کے بھائی نے یہ بات اپنے ماں کو سمجھاتے سمائے یود استطیق کو دکھانے کے لیے استپدہ استپدہ یعنی چیز کے کھیل کا اپیوک کیا اور کچھ اس طرح دنیا کو چیز مل گیا پر روکو چیز کی پکٹیر باقی ہے ایسا کھلے دوز فیکٹ بھائی اب آپ کو جو بتانے والا ہے اسے سن کر آپ انڈیا کے لیے ڈبل پراؤڈ فیل کروگے کیونکہ دو کی جگہ تین لوگوں کا ایک ساتھ کھلا جانے والا ٹرائی وزرڈ چیز بھی انڈیا نے ہی دنیا کو دیا ہے جس کا انوینشن آئی آئی ٹی روڑکی کے ایک چھاتر نے کیا تھا نمبر فائی وائلیس کمینکیشن ویفز کا استعمال کیا تھا اور یہ ایکسپیرمنٹ انہوں نے ایٹی نائنٹی فائی کو کورکہ دا میں دیمانسٹریٹ کر کے دنیا کو دکھا دیا تھا حالانہی بوس کے ایکسپیرمنٹ کو سائنس ورڈ سے ریکنیشن نہیں ملا پر جب دو سال وائلیس کمینکیشن پار آج جو دنیا میں فائیو جی کا ڈھنکہ مجھ رہا ہے اس میں استعمال ہونے والے ملی میٹر ویفز کا انوینشن بھی سب سے پہلی بار انڈیا میں ہی کیا گیا تھا نمبر سیکس زیرو شونی یعنی زیرو کا عوشکار پانچویں صدی کے بھارت میں ہوا تھا یہ تو سب جانتے ہیں پر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کے پہلے لوگ نو کے آگے کیسے گنا کرتے تھے اور اگر شونی ہی نہیں تھا تو مہابارت میں جو سو یعنی ایک پر دو شونی کورف تھے انہیں کیسے گنا گیا ہو تو سنیئے تب بھلے ہی شونی نہیں تھا پر نو کے بعد ہر آنے والے دس کو سنسکرٹ میں دش سو کو شتم اور ہزار کو سہسر بولا جاتا تھا سنسکرٹ ہی نہیں باقی باشاوں میں بھی ایسے ہی شبدوں کی سنکھیا بتائی جاتی تھی اس کارن لوگوں کو گنتی میں کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا پر ایک دن آرے بھٹ میں زیرو پرمنٹ کیا اور اسے اس انڈے کا روب دیا اصل میں شونی کی کلپنا انشین فلوسفی کے نتنگ نیس سے آئی تھی اور آرے بھٹ کی مرتیو کے اٹھالی سال بعد رحم گپت نے زیرو کا اصلی میتہمیٹکل استعمال دنیا کو زکھایا نمبر سیبن پلاسٹک سرجری یہ ایجپشنز کو مردوں سے اتنا لگاؤ کیوں ہے بھائی ممیز بنا کے مردوں کو ہرہ بھرہ رکھنے کی کوشش کرنا یہ تو سب کو پتا تھا پلاسٹک سرجری کا اوپی ہو ایجپٹ میں ایجپٹ میں لوگ ڈیڈ بوڈیز پہ پلاسٹک سرجری کرتے تھے تاکہ وہ مرنے کے بعد بھی سندر دیکھیں پر 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 اس پلاسٹک سرجری کے جنگ بھی ہم انڈینز ہی ہیں کیونکہ دو ہزار سال پہلے ہی اپنے ویدک پیریڈ پلاسٹک سرجری کی ٹیکنگ ڈیولپ ہوئی تھی جو آج جیسے ایڈوانس ہونے کے ثبوت سشورتہ سمہتہ میں موجود ہیں اور جس کے لیے ان سرجیکل ٹوٹس کی مدد لی جاتی تھی اسی کے ساتھ ساتھ کیٹریک یعنی موڈیا ان کی سرجری کے انوینٹر بھی ہمارے پوروزی ہیں بس تب اس کی پروسٹ تھوڑی الگ ہوا کرتی تھی آج جسے چاگو چوری کی مدد سے کیا جاتا ہے اسے وہ لوگ بینا کسی اوزار کیا کرتے تھے جیسے کی گنگنے گھی کو آنکھ میں ڈال کے پٹی باندی جاتی تھی اور ٹھیک ہونے پر اس پٹی کو کھولا جاتا تھا نمبر ایٹ فرسٹ یونیورسٹی دنیا بھر کے سارے بچے ان یونیورسٹیز میں جانے کا سپنا دیکھتے ہیں پر کیا آپ کو پتا ہے ان سے بھی ایڈوانس اور دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی اپنے انڈیا میں تھی جیہاں فیکٹ بھائی بات کر رہا ہے تکشیلا کی جس میں دنیا دو چانک کے اور چندرگوپ جیسے پر دیمانے سوڈنٹس دیئے تھے سیونینڈڈ بی سی میں انڈیا کے نارت ویس ریجن میں ستھی تیئے یونیورسٹی اتنی بڑی تھی کہ اس میں تین سو لیکچر ہالز اور لیبریریز تھی اس میں ایک ایسٹرونومی ٹاور بھی تھا اس سمیے کہ ایک چینیز ٹرائبلر ہائن سینگ نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا کہ تکشیلا میں دس ہزار بچے پڑھا کرتے تھے اور انہیں پڑھانے کے لیے قریباً دو سو پروفیسرز تھے اور اسے بھارت ہی نہیں بلکہ بیبلونیا گریس عربیا اور چائنہ جیسے کئی دیشوں سے سٹوڈنٹ وہاں پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے اس دور میں ساٹھ سے بزارہ کورسز اس یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے تھے جس میں میڈیسن تک پولیٹکس سے لے کر آسٹرونومی تک اور میوزک سے لے کر فلوسفی تک اس سارے سبجیکت شامل تھے اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ یہ یونیورسٹی اب ہمارے بیچ کیوں نہیں ہے تو دیکھو یہ کی تکشیلا تب تک صحیح سلامت تھی جب تک اس پر موریا ایمپائر اور گریکس کا راش تھا پر جب دو وائیڈ ہنس اگر آپ کو بتا دوں کہ انڈیا میں سیونٹین سکسٹی ٹو کو بنگول کے نوابوں نے شامپو کا انوینشن کیا تھا اور باہر کے چمپو ورڈ کی وجہ سے شامپو یہ نام بنا وہ سمجھوں پہلا شامپو بنا تھا وہ کچھ دیل جیسا رہتا تھا جس سے سر پہ مساج کیا جاتا تھا پر انیس سو آٹھ شامپو کبھی دکانوں میں بیچا نہیں گیا تھا کیونکہ بہت کم لوگوں کو اس کا استعمال پتا تھا اور اس وجہ سے پہلی بار مائی انیس سو آٹھ کو نیورک ٹائم میں ایک آرٹیکل آیا جس میں ڈیٹیل میں لکھا تھا کہ کیسے بالوں کو شامپو سے دھونا آئے پر مسے کی بات تو یہ ہے کہ اتنے سال بیٹھ گئے پر آج بھی شامپو کے پیکٹ پہ یہ پروسیجر چھپی ہی ہے لیکن آج ایسا کوئی نہیں ہوگا جس نے شامپو یوز نہ کیا تو ایسے لاجواب انوینشنز دیکھ کے آپ کی بھی چھاتی گرف سے چھوڑی ہو گئی ہوگی اور منبول اٹھا ہوگا پھر بھی تو ایسے اور انوینشنز کے بارے میں جاننا ہو تو کمن سیکشن میں کمنٹ کرو اور دوسرے دیشوں کے عجیب و غریب انوینشنز دیکھنے کے لیے اس آئی بٹن کو پریس کر دو اور جانے سے پہلے یا کوئی ایسی چیزیں پتا چلیں جو پہلے بالکل مجھے اس چیز کا نہیں پتا تھا کہ ریڈوہ بھی بھارت نے نکالا ہے یہ دیکھو ریڈوہ جو آج اس کے اندر ویوز ہیں یا جو بھی سسٹم 5G میں یوز ہو رہی ہیں اگر بھارت میں وہ نہ نکالی ہوتی تو آج 5G نہیں ہوتی آج جو پوری دنیا 5G لے کر آگے راج کر رہی ہے یہ سب چیزیں انڈیا نے دنیا وہ دی ہیں وہی نا یہ ویوز اندر جو بھی ویوز ہیں سینے جو بھی ہے وہ بھارت اگر نہ انویٹ کرتا اگر بھارتی ہے وہ چیز نہ نکالتا تو آج 5G بھی نا یہ دیکھو یار وجہات اور پاپا سیدھی سیدھی بات ہے ٹوائلڈ سسٹم ہے نا انہوں نے انگریزوں نے ٹوائلڈ نکالا تھا تو وہ اس کے اندر وہ بالٹی پھیکتے تھے بلکل بھارتی تو بھارتیوں نے فلش نکالا یہ دیکھ جو بٹن آرام سے جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں رام سے جو کام کرنا ہو کر کے بٹن مار گا نیچے نہیں تو اٹھتے ہوں گے پہلے پانی پھیکے اٹھ کے لاؤں گے پتہ نہیں کیا گیا یہ چیزیں ہمیں پہلے جاؤ پتہ یہ تین ہزار سال پہلے بھارت یہ کام کر چکا ہے کمال ہے یار یہ ان کی زانتیں ہوئے یہ مائنڈ ہے اور بھائی تین ہزار سال پہلے نہ کوئی سولتے تھیں نہ کوئی انڈیا نے یہ چیزیں ثابت کرتے بلکل اور یوز بی جو آج یوز ہو رہی ہے یہ بھی بھارتی یہ دیکھو یار یہ انڈیا نے نکالی ہے آج بھائی جو یوز بی ہے ٹوب یعنی سچ بولو میں کہہ تو لکڑ پہ بندہ یوز کرتے ہیں ہر پوائنٹ پہ یوز کرتے ہیں بلکل گھر میں یوز ہو رہی ملک میں یوز ہو موبائل کو چارج کرنے والی کیبل بھی یوز بی والی ہے یا اس میں ایک اہم کردار بلکل اور آنکھوں کا آپریشن بھی مجھے نہیں پتا تھا کہ بھارتیوں تھے یہ دیکھ پہلے انہوں نے کیا وہ یار پٹی باند دیتے تھے تو بندہ ٹھیک ہو جاتا وہ کچھ کر کیا آپریٹ وغیرہ پلاسٹک سرجری بھی انہوں نے کی پلاسٹک سرجری کا تو مجھے پتا تھا مجھے پتا تھا لیکن یہ آنکھوں والا سین مجھے نہیں پتا تھا یہ شیطرانج کا کھیل جو ہے یہ بھی انڈیا تھا اور پہلے تو دو کھیلتے تھے ابھی یہ مجھے بھی ابھی پتا لگا ہے کہ اس میں تین چار بندی بھی کھیل سکتے اور وہ بھی بھارتیوں نہیں نکالے یہ دیکھ یونیورسٹیکل سٹوڈنٹ تھا کمال ہے یا کمال ہے وجہ جو زیرو ملا ہے وہ بھی انڈیا نے دیا ہے جو بھائی ہم نوٹ یوں گنتے ہیں زیرو زیرو آگے لگتے ہیں یہ چیز لازمی دینا ہے یہ تو ہمیں داز چیزیں پتا چل گئی ہیں جو انڈیا نے دیئے ہیں اور بتا نا اور بھائی اس میں سے مجھے ایڈنگ ایک دو تین دو آئیڈیا تھا کہ ہاں پتا ہے بھائی سفر کا پتا تھا بلکہ زیرو کا پتا تھا مجھے شیمپو کا پتا اور بیج میں پلاسٹک سرجری کا پتا اور اتنا مجھے نہیں آئیڈیا تھا لیکن بھائی اور ساری چیزیں انڈیا نے دیئے ہیں انہاں اندر گیم ہی الگ ہوئی ہے کمال ہے آپ لوگ بتاؤ آپ کو کیسا لگ ہے یہ ویڈیو ہی دیر یہ ویڈیو ختم کرتے تو بھائی